ایک رسم جو خانس طور پر پائی جاتی ہے اور آپ کو بتا دوں وہ رسم اس کو رسم کی شکل دے دی گئی ہے ورنہ اصل میں رسم نہیں تھی وہ وہ ایک سنت ہے ایک طریقہ ہے لیکن اسے اسے رسم کی شکل میں ڈھال دیا گیا آج سنت نجانے کہاں چھپ گئی سنت چھپ گئی کھو گئی دپ کر کے رہ گئی رسم اس کے اوپر حاوی ہو گئی وہ کیا ہے وہ ہے مگنی مگنی جس کو عربی زبان میں خطبہ کہا جاتا ہے جس کو اردو میں پیغامِ نکاح کہا جاتا ہے سب لوگ جانتے ہیں پیغامِ نکاح کا مانا کیا ہوتا ہے اور مگنی کا مانا کیا ہوتا ہے یہ ہوتا ہے کی رشتہ دیکھا جائے رشتے کے بارے میں پیش کش کی جائے میں آپ سے رشتہ کرنا چاہتا ہوں آپ کے بیٹی سے آپ کے بہن سے آپ کے گھر کی فلاں خاتون اور بچی سے میں نکاح کرنا چاہتا ہوں پیغامِ نکاح بھیجنا اگر وہاں سے معافقہ ہو جائے پھر اس کے بعد عقد نکاح ہو جائے تو پھر وہ دونوں میاں بیوی بن جاتے ہیں یہ ہے خطبہ خطبہ دین اسلام کے اندر ہے شریعت کے اندر ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ اس کا حکم دیا ہے اس کی ترغیبتی ہے شوق دلایا ہے اللہ کے نبی علیہ السلام نے صحابہ کرام سے پوچھا کہ یہ ایک واقعات موجود ہیں آپ نے پوچھا یہ بتاؤ تم نے نکاح کا پلان کر لیا ہے جس لڑکی سے تم نکاح کرنا چاہتے ہو کیا تم نے اس کو دیکھا ہے کیا تم نے اسے دیکھا ہے صحابی نے کہا اللہ کے نبی میں نے دیکھا تو نہیں ہے آپ نے فرمایا اسے دیکھ لو اسے دیکھ لو اندر علیہ فَإِنَّهُ آحْرَا اَنْ يُؤْدَمَ بَيْنَكُمَا دیکھ لو دیکھنے کے بعد جب تمہارا رشتہ ہوگا عقد نکاح میں دونوں بتھ جاؤگے تو دونوں میں محبت بڑی پائدار ہو جائے گی دیکھنے کے بعد اگر رشتہ کروگے تو نکاح میں پائداری پیدا ہو جائے گی اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس کی تلقین فرمائی یہ تو ہے سنت لیکن اب رسم نے کتنا اس پر گھیرہ بندی گھر ڈالی اللہ اکبر یہ خطبہ اور منگنی یہ مختصر چیز ہے ایک سے دو ملاقات ہوتی ہے ایک سے دو ملاقات ہوتی ہے لڑکے والے یا لڑکے اور گھر لڑکی کے سرپرست کے ساتھ اس کے ولی کے ساتھ میں اور دیکھنے دکھانے کی بات آتی ہے اور اس کے بعد رشتہ یا تو تیہ ہو جاتا ہے اور یا اللہ تبارک و تعالی کی طرح سے منظور نہیں ہوتا ہے تو تیہ نہیں ہوتا لیکن بہرحال معاملہ یہی تک ہے اگر منظوری ہو جائے اس کے بعد عقدیں نکاح ہو جائے تو دونوں میاں بیوی بن جاتے ہیں کچھ اور چیز نہیں ہوتی ہے آج ہمارے یہاں ہمارے یہاں اس مگنی کو کتنا بھاری بھرکم بنا دیا گیا میرے بھائیوں میرے بدرگو اس مگنی کو اس مگنی کو یہ جو بات چیت ہے یعنی پیغام نکاح بھیجنا اور منظوری لینا منظوری لینے کے مسئلے میں لاکھوں روپے خرچ ہو جاتے ہیں اس کے لئے ہال بک کیے جاتے ہیں اس کے پیچھے اس کے پیچھے میرے بھائی اتنا خرچہ ہوتا ہے اتنے کپڑے خریدے جاتے ہیں اتنے بڑے کھانے پینے کا انتظام کیا جاتا ہے اتنا زیادہ رسم و رواج کیے جاتے ہیں اتنی بڑی دعوت کی جاتی ہے اتنا پیسہ اس کے پیچھے خرچ ہوتا ہے کہ غریب لڑکیوں کے نکاح آج بھی کئی ایک اس سے کیے جا سکتے میرے بھائی اور یہ کوئی مبالغہ نہیں ہے ہم نے اپنی آنکھوں سے آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے اور اللہ کبارک و تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے ہمارے بیچ میں بھی یہ سب چلتا ہے ہم آپ بھی یہ ساری چیزیں کرتے ہیں کم یا زیادہ یہ افسوس کی بات ہے میرے بھائی اس کو اتنا مشکل بنا دیا گیا اب اس کے پیچھے سونے کی انگوٹھی ہے انگوٹھی پہنائی جائے گی اب اس میں کتنا منکر آ گیا ایک تو سونے کی انگوٹھی اگر وہ مثال کے طور پر آدھے تولے ایک تولے کی ہو تو پندرہ ہزار بیس ہزار تیس ہزار مہتیس ہزار کا خرچہ ایک تو الگ ہے اس کے علاوہ مٹھائیاں کئی ہزار کی کپڑے کئی ہزار کے حال کی خریدہ حال کی بھکنگ میں کئی ہزار روپے اس کے بعد سیکڑوں لوگوں کی دو سو تین سو لوگوں کی دعوتیں دی جاتی اس کے پیچھے کتنا پیسہ اس کے بعد میرے بھائی یہ جو سونہ اور سونے کی انگوٹھی جس کو دبلہ عربی میں کہتے ہیں یہ جو دولے کو لا کر کے پہنایا جاتا ہے وہ مرد ہے یا خاتون مرد ہے یا عورت مرد کے لیے سونا حرام اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں پر سونا رکھا اور ریشم رکھا اور آپ نے فرما یہ دونوں چیزیں میری امت کے مردوں پر حرام ہے یہ ریشم بھی حرام ہے یہ سونا بھی مردوں پر حرام ہے آدھ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے اس کو ایک سنت کو رسم کی شکل دے دی گئی سنت کا کوئی تذکرہ نہیں ہے ایک رسم کی شکل ہے اس کے لیے لاکھوں روپے خرچ کیے جاتے ہیں میرے بھائیوں میرے بھدربوں آخر کس قدر یہ مشکل سے مشکل نکاح کا رشتہ کس قدر مشکل سے مشکل ہوتا جا رہا یہ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے